اسے پڑھیں کہ جو حسنی اللہ کے ضرور ہیں وہ ہر بندے کے ذہن میں آجائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی مجیبن و ابی طالب سلواتے سے پڑھو جو سیلی فادشاہ کا نام سن کے سلوات پڑھنی چاہیے سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک شہید ولایت امیر ممکنات وکیل حق مخدومہ کائنات کو اپنے قدموں میں بلند سے بلند مقام اتا فرمائے مالک ان کے بظاہر پردہ کر جانے کے بعد ان کے دوست احباب محسن بھائی عزیز اکارب جنہوں نے یہ جنبت سے خوبصورت ماحول صرف عباس کا ناصر یاد کروانے کے لیے برپا کیا ہے مالکوں تمام کو دین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ ہوئے آپ تمام مومنین جو اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے ارام چھوڑ کے اتنے بڑے دربار متشیف لائے ہیں دعا ہے اس دربار کی مالک ان بی بی آپ کو دین دنیا میں کسی کمینے کا محتاج لکھے اب اپنی اپنی دعاوں کو ذہن میں رکھے اتنی بلند سلوات پڑھو کے سلوات کے توسل سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہر دعا مستجاب ہو جائے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ماحول ہے کہ میرے پاس اس سے تشبیر دینے کے لیے جنت سے بڑا لفظ ہو جائے ٹھیک ہے اور ہر وہ جگہ جنت ہے جہاں پہ چار علی والے اکٹھے ہو گئے ہیں اتنا مختصر وقت ہے باو جی اتنا مختصر وقت ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ میں اس دربار میں مجلس کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تقریبا ہر شخص کے لیے ہر شخص کی آنکھوں کے لیے میرا چہرہ لیا ہے لیکن جو اس دربار کی تحلیز کے اندر آ گیا ہے باو جی ہر اس دربار کے فرش پر بیٹھنے والے کے ساتھ میرا ذاتی کوئی رشتہ قائم ہے کسی کے ساتھ عزت سیدہ کی قسم ہے میرا ذاتی کسی سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن یہاں بیٹھنے والے ہر حضاری کے ساتھ میرا ولایت کا وہ رشتہ قائم ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے آپ جیتے رہیں آپ سلامت بھی اس لیے آپ نے میں میری عمر دیکھنی ہے کیونکہ جس ممبر پہ کھڑا ہوں اس ممبر پہ عمر کا کوئی تعلق نہیں آپ نے میرے ساتھ اپنا تعلق بھی نہیں لیکھنا میری بات پہ گوھر کرنا ہے بس آپ نے جیتے رہے میں میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے اس لیے دیر میں میرا وقت ختم ہو جاتا ہے مجلس ہے آپ جیتے رہے ہیں بابا جی مجلس ہے وکیل حق زہران کے حسان سباب تو میں تین چار موسکار بابا جی میرے اندر یوں نے اپنے ساتھ یوں لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے تو میرا دیر بن گیا ہے کہ میں مخدمہ کائنات کی بارگاہ میں آج کی اپنی دو چار منٹ کی جو نوکری ہے وہ پیش کرو اجادت ہے ہر بندہ میری آنکھوں کی دسترس سے باہر نہیں ہے ہر بندے کے چہرے تک بھی میری رسائی ہو رہی ہے اور میرے پاس کسی بندے کے چہرے کے علاوہ ایسا کوئی میار نہیں کہ جسے دیکھیں مجھے پتا چل سکے کہ اس بندے کے اندر مقصریت کا تنور روشن ہے یہ حلائیت کے بلشن آباد ہے صرف چار منٹے پڑھنے ہیں چار منٹے میں نے آپ کے عقیدے کی آگوش میں بھرکل ایسا رکھنے ہیں جیسے علی بادشانے میرے ذہن میں رکھے ہیں اس چوتھے منٹے پہ پھر میں ہر بندے کا چہرہ بھی پڑھوں گا چہرے کے ذریعے ہر بندے کا دل بھی پڑھوں گا نازل ہوئی رسول کے منصف فاطمہ جو بولے ہو مجھے یقین ہے امریکہ پہنچ گئے ہو چھوٹے سے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں جو محمد کے دل پہ نازل ہو بابا نظاکت چھہریں اسے قرآن کہتے ہیں جو محمد کے منصف پہ نازل ہو اسے بطور کہتے ہیں نازل ہوئی رسول کے منصف فاطمہ نازل ہوئی رسول کے منصف فاطمہ علامہ صاحب نے علامہ ناصرہ پاس شہید نے اپنی زندگی کی کم اچھ کم نوے فیصد مجالی صرف سیدہ کے فضائل سیدہ کا حق بیان کرنے میں پڑھ دی میں ان کی روح کے ایسال سواب کے لیے آپ کے ذوق سواب کے تلسل سے ان کے ملاب پہ حضر ہی دیں کہ یہاں ان چار مصرین کی روح کی نور کر رہا ہوں آپ کے دادر دعا کے اندار سے مجھے پتہ چلے گا میرے مصرین کی بابیتہ تک کہاں تک پہنچ گئے ہیں نازل ہوئی رسول کے منصف فاطمہ ادراک تجھ کو عظمت زہرہ کا خاک ہے اور جب پہلو خدا سے یہ صادر ہوئی تو پھر اللہ کتنا پاک ہے یہ اطلی پاک ہے اللہ اخبر کیا بات ہے میں نے جس کیا کیا بات پڑھ گئے یہ ملکہ ہائی روی آباللہ آباللہ کتنے پر لندیوں پہ حیوان فاطمہ روح کی بہنی ہے چورت دربان فاطمہ کو چچھ لیے بھی مجھ کو تلاوز کچھا کہیں قرآن لفظ لفظ ہے سنہ کھان فاطمہ پیسے کروں تنی حسنو حسین نے ایک روح فاطمہ ہے ایک جان ہے باب بہت پہ مجھے روکے گاتیوں کوئی موشن میں ہوں غدا میں غدا مانت فاطمہ ہے میں آرہائے نامل ہوئی رسول کے منصب پہ فاطمہ اللہ تجھ کو اس مند زہرہ کا لاکھ ہے جب پہلو اے خدا سے یہ سادر ہوئی تو پھر اللہ جتنا پاک ہے یہ اتنی بار جو مندہ اس وقت سیدہ پہ بحث کر رہا ہے میرے بزرگ جوان جو اثراتیاں پہ کیتے والے نشریف فرما ہے جو اس وقت سیدہ پہ بحث کرتا ہے اسے کلیبان سے پکٹ کے بیٹر میں لے جانا اسے کہنا میں بیٹھا ہوں تیرے پاس وقت کی کوئی قلت نہیں مجھے کسی دن وقت بنا کے یہ تیہ کر کے بتا دو کہ اللہ کی کتنا پاک ہے پھر سیدہ کی مجھے کائنات کے سب سے خوبصورت شہر مدینہ کے سب سے خوبصورت علاقے محلہ بنی حاشن کے سب سے خوبصورت مکان کی زمین پہ دو عرصمان آمنے سامنے بیٹھے تھے بندوں کا نام ہر مصرے کے بات جو ان کا نام لے کے انہیں مخاطب کروں میں نے کہا مجھے میں کہ سب سے خوبصورت علاقے محلہ بنی حاشن کے سب سے خوبصورت مکان کی زمین پہ دو عصمان آمنے سامنے بیٹھے تھے ایک ولایت کا عصمان تھا ایک اسمر کا عصمان تھا ایک ولایت کا عصمان تھا لفظ آپ کے ذوکے سامنے بڑھ کر رہا ہوں میں مصر یہ پھنڈا نہیں دے لیکن آپ نے استقبال اتنا خوبصورت کیا ہے کہ مجھے اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہ پورا سفر مصر تنگ کرتا رہتے کہ تُو نے مہرے ساتھ زیادتی کر دیا ایک اسمر کا عصمان ہے ایک ولایت کا عصمان ہے ایک علی بادشاہ ہے ایک کائنات کے رسول کی بطول بیٹی ہے بی بی فرماری ہے آپ کتنے علی ہیں بی بی فرماری ہے آپ کتنے علی ہیں آپ کتنے علی ہیں جو اندازہ ہنی دور پر موضوع کے ساتھ مختصر ہے مخدومہ فرماری ہے یا علی آپ کتنے علی ہیں علی مخدومہ کو فرماری ہے آپ کام سے بطول ہیں اللہ اکبر کیا بات ہے جو اٹھتے ہوئے ہاتھ ہیں بڑا ایک لمبا طبیل ایک مقالمہ ہے ایک بڑی نمی کچھتے ہوئے اس میں سے صرف چارمیس ہے آپ کے عقیدوں کی نظر کرنا ہو اور یہ بلکل کوئی بات ہی نہیں رہے گی کہ اگر میں اس پر آسنا ان دو چار بندوں کا نام لے کر مخادمہ پر ان دو چار کے اپنے دوسر سے مسیلے سے یہ سانو پر ہماری میں سرطان کریں تو پھر یہ میری خطابت کا قبل ہے اگر کونڑنا عقیدہ اپنے اس کے عقیدے کو سامنے لکھے میں چارمیس رسولیں اور پھر عقیدیں فدادا ہے اپنے عقیدے کوワو کہنا اپنے معوں کی تربیت کوワو کہنا اپنے سтории سورکے سماعت کو موا کہنا بات ہوتے 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 آگئی موضوع صداقت پہ باری آگئے یہ نے بہت شاکی کہ آپ بتائیں میں کتنی سچی آپ بتائیں میں کتنی سچی ہوں آپ بتائیں میں کتنی سچی ہوں علی فرماد pate محسوس سے مانے کہ آتھر میری بات پان گئی تمہا سند ہے کتنی سچی ہے تمہا سند ہے سب کو معرفت پہ تمہا سند ہے اس بندے کی طرف فہمی یہ کملا کہ جو ذاکر کی نظر سنی بچتا وہ یہ سوچ کے بیٹھا میں مالا کی نظر سے بچ جاتا ہوں جو ذاکر کی نظر سنی بچتا وہ مالا کی نظر سے بھی نہیں بچتا تمہا سند ہے سب کو معرفت پہ ازال سے پہلے کی جلوہ کر ہے خدا کے تھرکا کوئی بھی منصب تمہا سند ہے سب کو معرفت پہ ازال سے پہلے کی جلوہ کر رہے خدا کے تھرکا کوئی بھی منصب تیری مجان سے پہلے نہیں ہے علی فمدد تیری صداقت کو ایک جملہ میں مختصر کر کے کہنا ہوں تُوئی بری سنچی ہے گر تو کہہ دے خدا نہیں دو خدا میں آجیو اللہ اکبر آجیو تیری صداقت کو ایک جملہ میں مختصر کر کے کہنا ہوں تُوئی بری سچی ہے گر تُو کہہ دے خدا نہیں اللہ جڑے نہیں بولے تُو ساتھ اللہ دیکھ کے مانیا نا جو نہیں بولے آپ نے اللہ کو دیکھ کے مانا میرے پاس اللہ کے ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ رسول کی بیٹی نے کہا ہے اللہ ہے آپ دو منٹ آپ آئے ہیں میرے پاس بھی دو منٹ رہے ہیں دو شئر اور پڑھیں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا کائنات کا سب سے بڑا اللہ کا بٹھا ہے وہ بندہ جو اپنی اس مختصر سی محدود سی اکل کو سامنے رکھے یہ فیصلہ کرنے نکلتا ہے حسین کی امکیا ہے جو میں پڑھنے لگوں یہ سیدہ کا تعرف نہیں یہ میرے عقیدے کا میری معرفت کا تعرف ہے ورنہ سیدہ کا تعرف کروانے کے لئے میرے حضور کم حض کم محمد کی زبان چاہیے ہیں بشر کی سوچ میں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا کیوں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا خدا نگر میں ہرائز نظام زہرہ کا اس شیر پر شراب سوچ ہو ہی نہیں سکتی ہے بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا اس شیر کو مولی ایک یا دو فیضہ بنتے بولتے ہیں تم نے لگتا کہ میرا شیر ہر بندہ کے ذہن کے دریچوں کا بیلکل بیسے پہنچے ہیں جیسے میں نے کہا ہے لیکن آپ جو شیر پڑھنے ہیں جو اس پہ ایک حصہ چھوٹ بھی کر گئے تو مجھے لگے گا کہ شاید میں باق صحیح سے سمچھا نہیں سکا یہ نہیں کہوں میں تو بندہ ذہنی طور پر جو اتنا ہر سب کو چھوڑ چھار کی یہاں آگئے وہ مجلس کیلئے ہی آیا ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا جو اس بل کو میرے تو بولینا وہ شیعہ ہی نہیں جو یہاں آگیا ہے وہ ہی شیعہ ہے لیکن بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہر کا بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہر کا اس بندے کو سلام کرتا وہ اس کی چھکا جاؤں گے جو شیعہ سپرداش بھی کرتے ہیں پچا بھی جائے اور بولینا وہ اس کی چھک کو سلام کرتا وہ جاؤں گے کہ تیری چھک جیت گئی میرے پر سیدہ کے کرم ہا گیا ہے پشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہر کا خدا جگر میں حرائد نظام زہر کا خدا جگر میں حرائد نظام زہر کا اور تب ہی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ ہونچا ہے اور لکھا ہے بن جائے ناظی بندہ ہے آپ کے لوگ کے سماعت کا قائل ہو گئے ہو گئے اس درپار میں اس سے خوبصورت سماعت ہوئی نہیں سکتے تب ہی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ ہونچا ہے لکھا ہے بن جائے غازی اور نام سارے آپ کو کچھ نہیں ہوتا لکھا ہے بن جائے غازی اور نام زہرہ کا بغیر تشریع کے پڑھوں ایک دو بندے بھی ہو گئے تو میں سمجھوں کہ میری بات پہن گئی لکھا ہے بن جائے غازی اور نام زہرہ کا اور دو آیتوں کے برابر ہے اس کی اکر ہوتی آشاءاللہ آشاءاللہ دو آیتوں کے بنابر ہے کیملا دسلیف سماعت کا پانچ پانچ کر کے تین دن پندرہ روٹی آج پہ چلی گئی اس کے بدلے میں سمجھ رہے تھا ہر کی تیس آیت اللہ علیہ وسلم میں شکریہ کیلئے پہج دی پندرہ آیت میں گئی پندرہ روٹی آگئی تیس آیت میں آگئی پندرہ روٹی آگئی تیس آیت میں آگئی مجھے پورے شہر کی دازلی یہ صرف کافیہ کی دازلی ہے میں کہہ دو آیتوں کے بنابر ہے دو آیتوں کے بنابر ہے اس کی اگروٹی قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام زہرہ کا اس کے ہر سیدہ کا توام چلتا ہے آخری شہر اور اسی بیاری قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام بڑی پریشان سنبات ہوتی ہے ہر خطیب کے لیے ہر ذاکر کے لیے جب جمعان بچنے میں خموش رہے اور بزرد بڑھ چڑھ کے دا دے رہے حالانکہ اُلٹ ہونا چاہیے دوسری جیو بھئے قرآن سے زیادہ دو آیت ان کے بنابر ہے اس کی ایک روضی ہوئی قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام زہرہ کا وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سوام و سلاح رسول پہ نماز روضہ حج زکاة کوچھ واجب نہیں کرتے رہے ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لئے رسول نماز نہ پڑھ مجھے اور آپ کو پتا چلتا نماز پڑھ نہیں کیسے روضہ نہ رکھتے ہمیں نہ پتا چلتا روضہ بھی کسی عبادت کا نام ہے حج نہ کرتے ہمیں پتا چلتا حج کرنا کیسے میں کروں وہ جس رسول پہ فاجب نہیں ہے صلی اللہ سلام وہ جس رسول پہ جس کہہ کہ انہوں میں سیدہ کہ فجائل ملداش کرنے گفتار پہ ہو اسے کہ رسول پہ فاجب نہیں ہے صلی اللہ ہے اس رسول پہ فاجب سلام دہ دہ رسول جس رسول پہ آپ جیتے واجب مزاہ نہیں پڑھن گا جس رسول پہ واجب نہیں ہے صلی اللہ ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرہ کا اور وحی کا لے کے اترنا محض بہانا تھا وحی نہیں وحی پہ نہیں کیوں دی وحی وحی کا لے کے اترنا اللہ کا پہلان قرآن کی آئیت حدیث سی یہ ساری رہی ہے وحی کا لے کے اترنا محل بہانا تھا وحی کا لے کے اترنا محل پہ محل بہانا تھا فرشتے کرنے اترنا محل محل بہانا میں شائر کو یہ فسلیٹی ہوتی ہے کہ وہ گھنٹے کی تقریر کو ایک شہر میں نہیں کہہ سکتا ہے میرے فضائر نے یہ شائر کی نیچر بتا رہا ہوں آپ میں ایک دام انچال کرنے میں آپ نے فضائر شروع کرتے تھے یہ شائر کی مالک نے اس کے اندر ایک والیٹی ہے خوبی رکھی ہے جس بندے نے علامہ صاحب کی قبلہ باو جی زندگی میں ایک بھی تقریف سکتہ کے موضوع بھی سنی ہے وہ میرے شہر کو کمز کماتل دل میں وہ جگہ دے گا جو اس کی بنتی ہے اور ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کم فی ساری تعدال میرے ساتھ ہو گئی ہے کہ جو رہے گو ہے آپ کو اکیلہ نہیں چھونا اس معمق نے تاریخ کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے اس نے نہ بندہ دیکھا نہ اس کا گردار دیکھا نہ اس کا خاندان دیکھا نہ اس کا کلمہ دیکھا نہ اس کے باہر کے حالات دیکھے نہ اس کے اندر کے حالات دیکھے نہ کلمہ پھرنے کے حالات دیکھے نہ کلمہ سے پہلے کے حالات دیکھے اس نے جو سامنے آیا اسے کہہ دیا یہ رضی اللہ جو سامنے آیا آیا وہ رضی اللہ جو سامنے آیا وہ رضی اللہ میں شہید کی روک نبو کر رہا ہوں شہید اپنا آپ کے سوکے سماعت کے پاس سلسے تو بندہ چھو کر کے مجھے دکھی نہ کر دے گا شہید کی روکو آپ نے بھی اپنا وہ کے سماعت پہنچانا ہے میرا شہید بھی پہنچانا ہے ہمارے ہاں کا وہی شخص ہے رضی اللہ ہم نے جسے ماننا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے اسے نہیں ماننا اس کے لیے بھی کوئی مایار ہے اس مایار پورا اترے گا اسے نہیں ماننا ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس لیے دل سے کیا احترام دارے گا اللہ سامنے اکرمید سامنے اکرمید سامنے اکرمید